اسلام علیکم فرینٹ تو چلیے آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے آج میں آپ لوگ کو خوش رہنے کا جو ہے تو یہ کہ وہ بتاتی ہوں اور خوش رہنے کا تقیقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے خوشی کا عزار کسی سے بھی نہ کریں آپ نے خوشی کی جو ریزن ہے وہ کسی کو بھی نہ بتائیں اپنی کمیابی کی جو وجہ ہے اور جو آپ لوگ کی سکسز ہے وہ بھی کسی کو نہ بتائیں اور آپ نے جو پلانکس کی ہوئی ہے اب کیا کر رہے ہو کس طریقے سے کر رہے ہو اور نیکس ٹیپ کیا ہے تو کبھی بھی کسی کو بھی نہ بتاؤ کیونکہ لوگ جو ہے وہ خوشیوں کو برباد کرتے ہیں زندگی کو برباد کرتے ہیں آپ کو کمیاب نہیں رہنے دیتے کسی بھی آلت میں جو ہے آپ کو خوش نہیں رہنے دیتے اور یہ ہر ممکی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہیپی نہ رہے ہیں آپ لوگ جو ہے سکسسفل لائف جو ہے وہ سپینڈ نہ کریں تو جتنی بھی کوشش ہو جتنی بھی کوشش ہونا تو اپنی جو خوشی ہے نا وہ اپنی ذات تک رکھیں کسی کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو اور اپنی جو ہے ہمزوریاں ہیں تو وہ بھی کسی کو شیئر نہ کریں یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ جو ہے ایک پرسکون اور ہیپی لائف گزارو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہیپی لائف گزاریں کب میں آپ زندگی گزاریں پرسکون لائف گزاریں تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے کسی سے بھی کچھ بھی شیئر نہ کریں کیونکہ انسان جو ہے اگر آپ کسی سے بات شیئر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا راز راز نہیں رہتا اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں اور اسی ذات کو اپنے دوست بھی مانیں اور خیرخواہ بھی مانیں ادھر ویس کوئی بھی کسی کا بھی خیرخواہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ دنیا آپ کو جینے دیتی ہے ان کا بس چلے تو وہ تو آپ کو ایک سیکنڈ بھی اس دنیا میں نہ رہنے دیں نہ ہی آپ کو کچھ کھانے دیں اور پینے دیں کہ جو یہاں کی لوگ ہیں نا تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے وہ بس انہی کے پاس وہ کسی اور کے پاس نہ ہو تو جتنا ہو آپ اپنے ذات تک رہے ہیں اپنے ذات میں انسان اچھا رہتا ہے اور ایک اور مزید کی بات ہے کہ ایک بندے نے کہا ہے کہ کسی کو نہ آسانی سے نہ ملو گے آسانی سے ملو گے تو لوگ آپ کو سستہ سمجھ لیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سستہ نہ سمجھیں تو آپ لوگوں سے بار بار نہ ملا کرو کیونکہ ہر انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو کسی بھی بات پر جو ہے نا سمجھوتے میں نہ رکھیں کبھی بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ پر کمپرومائز نہ کریں اگر آپ نے ایک دفعہ اپنی سیلف ریسپیکٹ پر کمپرومائز کر لیا اور لوگوں کی باتیں مطلب سننے شروع کر دی ان کے کہنے پر چلنے شروع کر دیا تو کبھی بھی آپ جو ہے نا ہیپی لائف سپٹ نہیں کر سکتے تو فرنڈز میری اس بات پر غور کریے گا اور ہوس کے تو عمل بھی کریے گا اور میری چینل کو لائک بھی کریے گا شیئر اور سبسکرائب بھی کریے گا اور مزید اچھے چی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اللہ آپ سب کو خوش آباد رکھے میری آپ سب کے لیے ہی دعا ہے اللہ حافظ موسیقی